کیا فیصل قریشی منشاعت استعمال کرتے ہیں فیصل قریشی پر منشاعت استعمال کرنے کا الزام کس نے لگایا کم عمر لڑکیوں سے شادیاں اس لیے کرتا ہوں کیونکہ ڈراما انڈرسٹی کے نامور اداکار کو وزن کم کرنے کے لیے منشاعت استعمال کرنے کے الزام کا سامنا ہے جس پر انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے ہاں لوگ بغیر سوچے سمجھے کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیتے ہیں لوگ بات کرنے سے پہلے ذرا بھی نہیں سوچتے کہ ان کی بات سے کسی کی ذاتی زندگی پر کیا اثر پڑے گا فیصل قریشی آج کے مقبول اداکار ہیں جنہوں نے کیریئر کا آغاز شاید سٹار کی اسیئے سے کرتے ہوئے ماضی میں بہت سا کام کیا کیریئر کی ابتدا میں ان کے ڈرامے بوٹا فرام ٹوبا ٹیک سنگ نے بے پناہ شہرت حاصل کی لاہور میں کئی سال گزارنے کے بعد وہ اپنی فیملی کے ہمراہ کراچی منتگل ہو گئے جہاں انہوں نے اداکاری کے ساتھ کئی چینل شو بھی کیے کچھ عرصہ پہلے جب انہوں نے اپنا وزن کافی حد تک کم کر لیا تو محالفین نے ان پر منشاعت استعمال کرنے کا الزام آئید کیا جس کا جواب اداکار نے اپنے حالیہ انٹریو میں دیتے ہوئے بتایا کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے اپنا وزن کافی حد کم کر لیا فیصل قریشی کا کہنا تھا کہ یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ ہمارے ہاں لوگ کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیتے ہیں لیکن لوگوں کو دوسروں کے بارے میں اس طرح جوٹی افواہن نہیں پھیلانی چاہیے درامو میں کم عمر لڑکیوں سے شادیوں کے سوال پر فیصل قریشی نے کہا کہ میں اب جوان نہیں ہو سکتا لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ شاید ایسے کردار میں خود منتحب کرتا ہوں یہ سب ہماری مرضی سے نہیں ہوتا میں جانتا ہوں کہ ہم میں چور محبت کی کہانیاں بنا سکتے ہیں لیکن ایک مسئلہ ہے ہمارے لوگ صرف وہی ڈراما دیکھتے ہیں جن میں شادیوں کا ذکر ہوتا ہے میں صرف ڈراما سیریل پنجرا کا نام بتا سکتا ہوں جس میں بہت ہی مختلف موضوع دکھایا جا رہا ہے باقی تمام ڈرامے شادی کے گرد گومتے ہیں میں نے ایک ڈراما سیریل کیا تھا ناراض ڈرامے کی کہانی بیٹے اور باپ کے رشتے کے گرد گومتی ہے لیکن کسی نے اسے نہیں دیکھا ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے کہ پاکستان میں شادی کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں فیصل قریشی نے مزید کہا کہ جب لوگ اسی قسم کے ڈرامے دیکھنا چاہیں تو چینل اور پرڈیوسر کیا کر سکتے ہیں